آج تیل کی پرائیس 110 ڈالر کے اوپر ہے اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو ایک لیٹر کے اوپر ستر روپے نقصان ہو رہا ہے یہ حکومت اپنی جیب سے جائے دی یہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں ستر سالوں میں کبھی ڈیزل پر نقصان نہیں کیا لیکن ہم ستر روپے ڈیزل پر نقصان کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر تیس روپے لیوی لگنی چاہیے تھی تو ستر اور تیس یعنی کہ سو روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے تو ڈائی سو کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں تو ڈیزل کی قیمت خان صاحب کی وعدے کے مطابق کم از کم تین سو ہونی چاہیے دو سو پیچانوے ہونی چاہیے تو وعدہ آگین انہوں نے واشنگ ڈی سی میں دو سو پیچانوے کا کیا یہاں پر وہ ایک سو پیتالیس کا کر دیا حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں حکومت کیا ہے فرس طور حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے میں بھی حکومت ہوں آپ بھی حکومت ہیں ہم سب کو مل کر یعنی کہ جو بوش ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتع اسماعیل کے جیب میں نہیں جاتی ہے جبکہ الزام جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے ہمیں آنا چاہیے یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا یہ حکومت پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے یہ عام پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے یا ان کی جیب سے آ رہا ہوتا ہے اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکٹوں سے مئی کے مہینے کے اندر اس پرائز کو اگر ہم مینٹین کریں اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی آج کی تعریف میں کچھ دنوں میں کوئی مطبق کو ہے لیکن میں بات کیونکہ میں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کہ کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں پھر انشاءاللہ اسلامباد میں بھی بات موقع مجھلے گا تو کروں گا وہاں پہ بھی کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے ایک سو دو عرب روپیہ ہے ایک سو دو عرب روپیہ اب کہنا بڑا آسان ہے ایک سو دو عرب روپیہ لیکن ایک سو دو عرب کتنا ہوتا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہے پر منت پر منت ایک سو دو عرب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے جو نقصان کا وہ ایک سو دو عرب روپیہ ہے جی ایک سو دو عرب روپیہ اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی جو سویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا وہ تقریباً پینتالیس عرب روپیہ ہے پینتالیس عرب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ پوری حکومت چلانے کا ہر منسٹری چلانے کا سب کرچے کا خرچہ سیویلین گورننٹ چلانے کا ساری کوٹس چلانے کا جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے پولس کا نظام چلانے کا ہے سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ پینتالیس عرب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے جو ہر سال اتفاق سے پی آئیے نقصان بھی کرتی ہے وہ خرچہ جو پینتاریس عرب روپے کا حکومت چلانے کا ہے آج ہم ایک سو دو عرب روپے نقصان کر رہے ہیں پھر اس پیٹرول پہ یعنی کہ ہم سوا دو حکومتوں جتنا ایڈیشنر خرچہ کر رہے ہیں اب ایک ٹیکس آتا ہے اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ذر ساڑھے تین حکومتیں چلاو اسی ٹیکس میں تو یہ ہو نہیں سکتا تو ایک سو چھے عرب روپے یا ایک سو دو عرب روپے ہم کو مارکٹ سے بارو کرنا پڑتا ہے ہم مارکٹ سے بارو کرنے جاتے ہیں تو ہمیں مارکٹ میں لیکوڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے سٹیٹ بینک کے آٹانومی کے لاؤس کے تحت ہمیں سٹیٹ بینک سے بارو نہیں کر سکتے اگر میں سٹیٹ بینک سے ڈائریک بارو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا وفا کی حکومت کو انٹرسٹ لگتا لیکن سٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا لیکن اس سے جب سٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں تو پیسے چھاپ ہمیں دے جاتی ہے ایک اس طرح تشبیر لے لی جیے اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جا رہی ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اگر سٹیٹ بینک سے میں بارو کرتا ہوں اگر سٹیٹ بینک سے بارو نہیں کرتے اور دوسرے بینکی بغیرہ سیکٹر سے بارو کرتے ہیں تو وہاں پہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈ حکومت کے بیچے وہ تقریباً پندرہ فیصد بانڈ پہ بانڈ دیکھیں جبکہ سٹیٹ بینک بینکوں کو بارہ فیصد پہ قرض دے رہی ہے ساڑھے بارہ فیصد پہ قرض دے رہی ہے وہ واپس قرض لے رہی ہے اس سے پندرہ فیصد پہ کیونکہ مارکٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھنا جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں تو ایک کیونکہ ایک سو چھے ارب روپیہ اتنا زیادہ اتنی زیادہ تیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکٹ ہیل جاتی ہیں ہم کو بارو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بارو کر لیتی ہے تو پرائیوٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیوٹ سیکٹر کو دینے کے لیے تو سرمایہ کاری کی اور سنتکاری کے اندر کمی آ جاتی ہے اس کے بعد ایلسیاں کھولنی ہوتی ہے جیسے دال کی ایلسی کھولنی ہے دودھ کی ایلسی کھولنی ہے خردنی تیل کی ایلسی کھولنی ہے اس کی ایلسی کھولنے کے لوگوں کے پاس بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے جب وہ ایلسیاں نہیں کھولتی ہیں یا اندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے کیونکہ ایلسیاں نہیں کھول رہی ہے اگر دالوں کی شارٹج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات جب خردنی تیل کی شارٹج ہو جائے گی تو خردنی تیل مہنگا ہو جائے گا یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے پی ایس تو وغیرہ کے پاس اور وہ نہیں کر سکتے وہ بینکیں ان کو ایل سی نہیں کھولتی ہے ڈیلے کرتی ہے بینک تو اندن کی شارٹج ہو جاتی ہے جس سے لوڈ شیڈنگ پڑھ جاتی ہے اچھا فائننس منسٹرے کے پاس بھی لیمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں اب ہر وقت ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارٹ جو پاور پلانٹ بند تھے جس میں سے پانچ ہزار میگا وارٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ اندھن نہیں تھا ان کے پاس اور دو ہزار میگا وارٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹینس نہیں کروائی تھی عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں مینٹینس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تاکہ گرمی میں وہ چل سکے تو خیر انہوں ان کی حکومت میں آپ کو پتا ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا تو اہلیت روٹ کے جلے گئی تھی تو صرف نہ اہلی بھی بزر بسر تھا ان کی حکومت کا تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کو پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ہیدن خرید سکے پیٹرولی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ الانجی خرید سکے پی اے سو کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں پی اے سو کا اکاؤنٹ ریسیوبل جو ہے جو پی اے سو کو قرض لینا ہے وہ پانچ سو ارب روپیہ ہے پانچ سو ارب سے زیادہ ہے جس پی اے سو کو دینا ہے اگر پی اے سو کو وہ نہیں ملتے پیسے تو پی اے سو کام نہیں کر سکتی خان صاحب کی حکومت نے پی اے سو نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے ایل سی نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے ایس این جی پی ایل سوی نردن گیس پائپ لائنز لیمٹیڈ جو کہ پنجاب اور کیفی میں گیس سپلائی کر دی ہے اس کے اس میں دو سو عرب روپے سے زیادہ کر نقصان کر چکے ہیں موصول پچھلے تین سالوں میں دو سو عرب روپے سے زیادہ کر نقصان کر چکے ہیں تین سالوں میں اس نقصان تو بھی ہم نے برنا ہے بھی ورنہ ایس این جی پی ایل جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے مجھے پی اے سو کے پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور پروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے ہر جگہ پہ ابنان خان کی حکومت اپنی ناہیلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے اور یہ بات میں بلکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنے پڑ لی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے میں جھمچتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے یہ ملک غریب ہے ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا لیکن ایک ترقی آف کا ملک تھا ترقی ترقی ہوتا وہ ملک تھا چھ فیصد معیشت بڑھ لی تھی کوئی کانسپ نہیں تھا گیس کی لوٹ گیس کا سرکولر ڈیٹ کا حکومت اپنی ناہیلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے اور یہ بات میں بلکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنے پڑ لی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے میں جھمچتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے یہ ملک غریب ہے ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا لیکن ایک ترقی آف کا ملک تھا ترقی ترقی ہوتا وہ ملک تھا چھ فیصد معیشت بڑھ لی تھی کوئی کانسپ نہیں تھا گیس کی لوٹ گیس کا سرکولر ڈیٹ کا پاور کی لوٹ شیڈنگ ضرور تھی ایک ہزار باسٹھ عرب روپے کی مئی دو ہزار اٹھارہ میں پاور کی لوٹ شیڈنگ تھی بجلی کی سیکٹر کی گیس کے سیکٹر کے اندر لوٹ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی آج گیس کے سیکٹر میں پندرہ سو عرب روپے کی لوٹ شیڈنگ کھڑی ہے وہ پندرہ